ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو تمام دنیا میں آج جنگیں جو ڈیفرنسز جو اختلافات جو مقابلے مختلف قوموں میں ممالک میں ہو رہے ہیں یہ صرف معاشی مسائل کی وجہ سے ہیں یا اس کی کچھ اور بیگراؤنڈ بھی ہے نحمدہو و نصالی اللہ رسول اللہ علیہ کریم امہ بات سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج پھر اسٹوڈیو میں دعوت دی اور دو سنسیٹیو ٹاپک پہلا ٹاپک بہت اہم ہے ظاہر ہے کہ آج پوری دنیا میں میشت کی اور اقتصاد کی جنگیں ہیں اور میشت اور اقتصاد جو ہے کسی بھی فرد یا کسی بھی ریاست کی ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے میشت اور اقتصاد کے بغیر جو ہے وہ دنیا کا نظام آگے چلنا مشکل ہے اس لئے عالمی منڈی کے در ہم دیکھتے ہیں تو عالمی منڈی کی جو تجارت ہے اس کے دو نظام جو ہے وہ اس پر کار فرما ہے ایک کیپکلیزم جس کو سرمایہ داری نظام کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ سوشلیزم جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں اور اسی کی انتہائی شکل جو ہے کیمونیزم کہلاتی ہے تو گوہ ہے کہ یہ دو نظام جو ہے وہ عالمی منڈی میں چل رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ سویت یونین کے ڈھہ جانے کے بعد یہ جو نظام سوشلیزم کا نظام ہے یہ بھی کسی درجہ میں کمزور ہوا بے شک جو سویت یونین کے بعد سیاسی طور پر وہ نظام ٹوٹ گیا لیکن معاشی طور پر آج بھی بہت سے ملکوں کے اندر یہ پریکٹس کیا جاتا ہے تو کیپٹلیزم اور کیمونیزم یہ دو نظام گوہ ہے کہ وہ تجارتی منڈیوں کے اندر چل رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان دونوں نظاموں کے اپنے اصول و قواعد ہیں اور اسی طریقے سے اسلام بھی ایک معاشی فرمولہ دیتا ہے جہاں تک جو ہے وہ ان نظاموں کے اندر ڈسکیشن کا تعلق ہے اصل میں تمام معاشی نظام چار چیزوں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور چار چیزوں پر ڈسکیشن کرنے کے بعد وہیں سے وہ سلوشن نکالتے ہیں اس سلوشن نکالنے کو ہی آج کی زبان میں معاشیات کا جاتا ہے جو ایکنومکس کے نام سے آج سبجیکٹ بن گیا جس کا صحیح ترجمہ اقتصادیات ہے تو اقتصادیات پر اس کا حل پیش کیا جاتا ہے اس لئے کہ یہ بات ساری دنیا نے مان لیا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کی ضروریات اور خواہشات زیادہ ہیں اور وسائل اس کے کم ہیں تو اب کم وسائل ہیں ضروریات خواہشات زیادہ ہیں اب وہ کم وسائل کو کس طریقے سے ڈسکیشن کیا جائے کیسے اس سے بینیفٹ حاصل کیا جائے اس کے لئے پورا ایکنومکس کا جو ہے سبجیکٹ جو وجود بھی آیا اور اس میں چار مسائل پر ڈسکیشن ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے ترجیحات کا تعیون یہ ترجیحات کا تعیون کیا جاتا ہے کہ بھی کونسی چیز ہمیں پہلے کرنی ہے کونسی روض کو ہم مقدم کرنا ہے کونسی روض کو مؤخر کرنا ہے ضروریات زیادہ ہیں وسائل کم ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک سو روپے ہے مسئلہ اب ایک سو روپے کی ہم جا کے ریفریشمنٹ بھی کر سکتا ہے سہر و تفریہ بھی کر سکتا ہے اب سو روپے کو ان چار پانچ آپشنز میں کہاں استعمال کرے بھر اسی کا نام جو ہے وہ ایکنومکس ہے ایکنومکس ہے کہ وہ کس طریقے سے فیصلہ کرے گا کہاں تو ترجیحات کا تعیون پہلا جو ہے سوال اٹھتا ہے کہ ان وسائل کو کہ ان ترجیحات کے تحت جو ہے پرارٹیز ہم کن کی ضروریات کو دیں یہ پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے وسائل کی تخصیص الوکیشن آف ریسورسز کہ وسائل جو ہمارے پاس ہیں ان کو مخصوص کیسے کریں بس زمین ہے زمین ایک وسیلہ ہے اب جو ہے زمین میں کتنی زمین میں ہم گندب ہوں گائیں کتنی زمین میں کپاس ہوں گائیں کتنی زمین میں چنہ ہوں گائیں کارخانے ہیں کتنے کارخانے ہم جوتے بنانے پہ لگائیں کتنے کپڑے بنانے پہ لگائیں تو یہ جو ہے وسائل کی تخصیص اور تیسری چیز جو ہے وہ جسٹیبیشن آف انکم یعنی آمدنی کی تقسیم کہ وسائل کے نتیجے میں جو انکم آئی ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے کن طبقوں کے اندر کتنی کتنی انکم دینی ہیں کن وسائل کے اندر مزید انویسٹمنٹ میں کتنی انکم ڈالنی ہیں یہ مستقل ایک سبجیکٹ ہے اس کے اوپر جائے پورا جو ہے انیلائز کیا جاتا ہے کہ ہم جو اس کو کس طرح تقسیم کریں گے کہ غریب کو بھی پہنچے امیر کو بھی اس کھاک ملے یہ تیسری یہ چیز ہوتی ہے اور چوتھی جو ہے وہ ترقی کہ امین وسائل کو ترقی کے اندر جب لگائیں گے تو کس انداز سے ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس کو انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ ان وسائل میں مزید انویسٹمنٹ بھی ہوتی رہے اور جو پرافٹ آیا وہ پرافٹ کی تقسیم بھی ہوتی رہے اور مزید وسائل کے اندر قوت پیدا ہوتی رہے یہ چار اصل میں وہ بنیادی مسائلیں ہیں جو کوئی بھی معاشی نظام حل کرتا ہے اب رہا سرمایہ داری نظام اب وہ کس طرح حل کرتا ہے سرمایہ داری نظام کے پاس یہ وہ مارکی فورسیز ہیں کیونکہ مارکی فورسیز اصل میں دو چیزیں ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو اس کو طلب اور حصد کہتے ہیں تو ڈیمانڈ سپلائی جو ہے یہ عجیب بات یہ ہے کہ کیپٹلیزم ڈیمانڈ سپلائی کے ذریعے سے چاروں مسائل کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کے جو اصول ہے یہ ایسا فطری اصول ہے کہ اس لئے کے ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کا مطلب یہ کہ مارکیٹ کے اندر جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اس کا پروفٹ بڑھ جاتا ہے اور جس کی سپلائی بڑھ جائے اس کا پروفٹ کم ہو جاتا ہے لہٰذا اس نے کہا کہ لوگوں کو ڈیمانڈ سپلائی پہ چھوڑ دو اب لوگ خود ہی تاجر جائے وہ چاروں مسائل کا حل کریں گے ترجیات کا تعین بھی وہ ڈیمانڈ سپلائی کے مطابق کریں گے کہ مارکیٹ نے ڈیمانڈ کس چیز کی ہے وہ ڈال دو تاکہ پروفٹ زیادہ ملے اسی طرح کے وسائل کی تخصیص وہ دیکھیں گے یا ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے وہ وسائل کی تخصیص بھی اسی کے مطابق کریں گے لہذا چونکہ ڈیمانڈ فلان چیز کی ہے لہذا یہ ہے یہ ریسورس یہاں لگا دو اسی طریقے سے آمدنی کی تخصیم وہ ڈیمانڈ سپلائی کی بنیاد پہ کریں گے یا کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یا آمدنی جو ہے وہاں زیادہ انویسٹ کرو تاکہ ہمارا پروفٹ زیادہ ہے اور ترقی ترقی میں یہی ہے کہ وہ دیکھیں گے کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لہذا وہاں انویسٹ زیادہ کرو تو ترقی ہوگی تو گوہ ہے کہ انہوں نے تو سارا یہ ڈیمانڈ سپلائی سے اس چیز کو حل کیا جبکہ جو ہے وہ سوشلیزم نے یہ کیا کہ انہوں نے حکومتی منصوبہ بندی سے اس مسئلے کو حل کیا کہ حکومتی منصوبہ بندی ہوگی کیونکہ ایک فرد کی نگاہ ایک فرد کی نگاہ ہے ایک گورنمنٹ کی نگاہ وہ اوپر سے دیکھ رہی ہے حکومت تو پورے ملک کو دیکھ رہی وہ جائزہ لے رہی ہے کہ وسائل کتنے ہیں ضروریات کتنی ہیں خواہشات کیا ہیں افراد کیا ہیں اب وہ جائے وہ خود منصوبہ بندی کرے گی کہ بھئی اتنے رسورس سے یہاں لگا جائیں یہ ضروریات کو ترجیح دی جائے اور یہ انویسمنٹ یہاں ہوگی دولت کی تقسیم منصفانہ اس طریقے سے ہوگی انہوں نے یہ سارا کا سارا جائے وہ حکومتی منصوبہ بندی کھاتے ڈال دیا کہ حکومت کے ہاتھ میں سب چیز ہوگی اور یہ وجہ ہے کہ کیپٹلیزم کے اندر کیپٹلیزم کا فلسفہ یہ ہے کہ وہاں ذاتی ملکت ہوتی ہے ذاتی ملکت کا تصور ہے کہ آپ وسائل سورسز بھی اپنی ذاتی ملکت میں رکھ سکتے ہیں زمین ہے کارخانے ہیں یہ چیزیں اور اپنی ذاتی ضروریات کی چیزیں بھی ملکت میں رکھ سکتے ہیں جبکہ جبکہ کیمونیزم میں اس کی اجازت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ذاتی ضرورت کی چیز تو آپ کی ذاتی ہے آپ کا کپڑا لتا کھانا پینا مکان دکان لیکن جو جو ریسورسز ہیں وہ آپ کی ذاتی ملکت نہیں ہو سکتے زمین ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ کارخانے ہیں اور یہ وسائل وہ آپ ذاتی ملکت نہیں رکھ سکتے ہیں وہ گورنمنٹ کی ملکت میں ہوگے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے پلیننگ کے ساتھ استعمال کرے گی یہ کیمونیزم اس کو یوں لے کر چلتا ہے جبکہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اصل میں ڈیمانڈ اور سپلائی یہ اصل میں یہ دو مارکیٹ فورسز بلکل فطری ہیں جو کیپٹلیزم نے کہا اور اسلام بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا سوہ زخرف میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے معیشت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تقسیم کر دیا ہے اور ہم نے بعض کو بعض پر وضیلت دے دیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں اس میں اشارہ ہی کر دیا کہ ایک غریب آدمی کا فن اس کی حضرت امیر آدمی کو ہے اور غریب کو امیر آدمی کے پیسے کی زورت ہے اب جو کوئی ڈیمانڈ اور سپلائی بن گئی یہ اپنا فن سپلائی کرے گا وہ جو وہ اپنی دولت سپلائی کرے گا تو لہا دیمانڈ سپلائی کے نتیجے میں وہ جو غریب آدمی کے فن سے فیدہ اٹھا کر اس کو پیسے دے گا تو اسلام نے قرآن میں اس بات کا اشارہ کر دیا تو گوہے کہ طلب اور حصہ جو ہے یہ بالکل فطری قانون ہے اس کے مدابق چلنا چاہیے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نرخ متعین کر دیں چیزوں کے کہ یہ چیز اتنے کی مارکیٹ میں بکے گی یہ تیجی اتنے کی بکے گی یہ تیجی اتنے کی بکے گی آپ یہ متعین کر دیں آپ فرمائے کر نہیں ان اللہ مسعر اللہ یہ نق متعین کرنے والا ہے یہ میں نہیں اللہ کرنے والا ہے اور اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے رزق دیتا ہے تو اللہ دے گا تو یہ نرخ جو ہے چیزوں کے اللہ متعین کرتا ہے یہی وجہ کہ آپ نے کچھا کے دیات سے دیاتی سبزی لے کے آتا تھا تو آپ نے منع کیا تھا شہریوں کو کہ تم شہر سے باہر جا کے اس سے نہ خریدو اس کو شہر میں آنے دو آ کے وہ نیچرل وے میں اس کو بیچنے دو کیوں کہ جب نیچرل وے میں بیچے گا تو اپنا مناسب پروفٹ رکھ کے بیچ دے گا یا ان کو لینے والوں کو نفع ہو جائے گا وہ سستے میں لے کہ آگے مہنگا بیچ کے پروفٹ لیں گے کہا کہ اللہ ان کو رزق دے رہا ہے تم چھوڑ دو ان کو آزادی سے بیچیں کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ شہر سے باہر نکل کے ان سے سبزی خرید لیتے تھے اور کہہ تو ہمیں بیجو تمہیں پتا نہیں ہے ابھی اس کی ڈیمانڈ ہم نے بڑھانی ہے اس کی قلت شو کریں گے ندیہ کے ڈیمانڈ بڑھے گی اور اس کی وجہ سے پروفٹ بڑھے گا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا اس بات سے کہ ایسا نہ کرو دیاتی اپنا پروفٹ رکھ کے بیچ جائے گا تم بعض کو بعض کے ذریعے سے رزق مر رہا تو تم کیوں رکاوڑ بنتے ہو آپ نے اس سے منع کر دیا تو معلوم ہے کہ یہ نرخ کا تعیون کرنا جیسے یہ کیمونیزم کی اندر ہے کہ وہ متعین کر دیا جائے اسلام اس کا قائل نہیں ہے فطری فطری ڈیمانڈ کے تحت جب چیزوں کی تقسیم اور کا نرخ متعین ہوتا ہے تو یہ پروفٹ بالکل فطری ہے اور مارکی توازن کے ساتھ چلتی ہے اور یہ اسلام کی دعوت ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی ہوں لیکن ڈیمانڈ سپلائی کی یہ جو مارکی فورسز ہیں کیپٹلزم نے یہ کیا کہ ان کو آزاد کر دیا آزاد کرنے کا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے بیچنے والوں نے تاجر نہیں سوچا کہ اگر اور یہاں فلموں کی گندے رسالوں کی اگر ڈیمانڈ ہے تو ڈال دو مارکیٹ میں بس پروفٹ ملنا چاہیے تو چونکہ اس نے ان اندی بحری دو قوتوں کو آزاد چھوڑ دیا کیپٹلزم نے اس کی وجہ سے آج معاشر ہے کہ انتہ بگاڑ آیا مخرب اخلاق فلمیں مخرب اخلاق رسائل اور گندی چیزیں مارکیٹ میں بکنے لگی کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن اسلام نے کیا کیا اسلام نے تین پبندیاں لگائیں کہ ڈیمانڈ سپلائی یہی مارکی فورسز ہوں گی لیکن تین پبندیوں پہلی خدای پبندی دوسری ریاستی پبندی اور تیسری جو ہے وہ اخلاقی پبندی خدای پبندی کا مطلب یہ ایسی چیز کی سپلائی کی اجازت نہیں ہے کہ جو اللہ کیا حرام ہے مطلب سود جوہ قمار گیمبلنگ سٹا یہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں یہ اس پہ پبندی لگا دی شراب شراب کے کارخانہ کھول کے شراب بیچنے لگ جاؤ خنزیر جاؤ گوشت بیچنے لگ تو خدای پبندی کے تیعت یہاں آپ کی ڈیمانڈ سپلائی نہیں چلے گی آپ جو ہے وہ پیورا حلال چیز بیچنی ہوگی اور پیورا حلال چیز ڈیمانڈ سپلائی کے تیعت تیارت میں آئے گی دوسری ریاستی پبندی کہ حکومت وقت اگر دیکھتی ہے کہ اجتماعی مفاد ایک آدمی ذاتی مفاد کو دیکھ رہا ہے لیکن اجتماعی مفاد ٹوٹ رہا ہے پورے ملک اور قوم کا تو حکومت کو یہاں مداخلت کا حق ہے وہ یہ کہا کہ نہیں بھئی یہ تمہیں کرنے کی اجازت نہیں مزو اس کی چھوٹی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بزار میں نکلے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک چیز بیچ رہا ہے لیکن مارکیٹ کی جو ویلیو تھی اس سے بہت کم سستی بیچ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے کتنے کی بیچ رہے ہو اتنے کی وہ کہا مارکیٹ میں تو اتنے کی ہے ہاں فرمایا کہ یا تو تم اس کا ریٹ بھی مارکیٹ ویلیو کے مطابق کرو یا ہمارے بازار چھوٹ جاؤ کیونکہ تمہاری یہ کرنے سے کیا ہو رہا ہے عدم توازن پیدا ہو رہا ہے جو مالدار بیچارے دکانوں میں لے کے بیٹھے ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اشتیمائی وفاد کا مالدار بھی تو اشتیمائی وفاد اس جاروں کو بھی تو حق ہے کہ وہ بیچارے روٹی دوبت کی لیں لیکن تیرے سستے بیچ رہے ہیں اور ان کا نرخ خراب ہو رہا ہے یا تو تو ان کے برابر کر اور یا یا چھوڑ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاستی پبندی جو اشتیمائی وفاد کو دیکھ کر لگائی جاتی ہے اور تیسری اخلاقی پبندی کہ دین اسلام اخلاقی طور پر دعوت دے گا مثلا اگر ایک شرس کے پاس یہ دس لاکھ ڈالر ہیں اب دس لاکھ ڈالر ہیں وہ اس کے ذریعے سے سستے گھر بھی بنا کے غریبوں میں بیچ سکتا ہے یا اسی طریقے سے غریبوں کے لیے ایک ایسے ریسنر بنا دے جا غریبوں کو روٹی بھی ملے دوسرے لوگ بھی کھاتے رہے اور یہ بھی ہو سکتا کیلئے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر لیں کاسمیٹکس میں اگر لگاؤ گے تو مالداری فائدہ اٹھائیں گے لیکن یہ غریب بیچارے رہ جائیں گے تو یہ اخلاقی پبندی لگائے گا کہ اخلاقی مشہ دے گا اگر وہ عمل نہیں کرتا اور وہ کاسمیٹکس میں انویسٹ کرتا تو کرنے دیتا ہے اسلام اور پرافٹس کا حلال ہوگا لیکن اس کو اخلاقی مشہ ضرور دیا جائے گا موسیقی